اذر مشوانی کے بھائیوں کی بازیابی کے اس کیس کے اندر ابھی عدالت نے ڈائریکٹ کیا ہے سیکٹی ہوم کو بھی اور جو اڈیشنل آئی جی آئے ہوئے تھے ان کو بھی یہ ڈائریکٹ کیا ہے کہ جو آپ نے فرانزک کروانی ہے جو یو ایس پی ان کو پیش کی گئی تھی تو اس میں انہوں نے بڑا واضح طور پر پوچھا کہ کیا ان کے چہرے ویزیبل ہیں وہ کون لوگ ہیں جو ان کو اٹھا کے لے کے گئے ہیں یہ شریف شہری جو ہے اگر ان کو گھروں سے اٹھایا جاتا رہے گا تو پھر اس ملک میں جنگل کا قانون ہوگا جب جائج صاحب نے کہا کہ ذرا ریپورٹ پروپرلی دیجئے گا کہ ریپورٹ کیونکہ بدل جاتی ہیں اکثر و پیشتر تو پھر اس کے اوپر جائج صاحب نے کہا کہ let them do it اس میں ایک بہت بڑا میسج تھا اور جائج صاحب نے بڑا واضح طور پر کہا ہے کہ یہ جو سٹانس ہوتا ہے کہ میرے پاس نہیں ہے ہمیں نہیں پتا یہ پتا نہیں کس کے پاس ہے اس بات کو اپنے ذہن میں ذہن نشین کر لیں کہ you have to produce the compass before this court اور اگر آپ پیش نہیں کریں گے تو پھر اس کے consequences بھی وہی ہوں گے اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ اذر مشوانی کے بھائیوں کو اٹھایا گیا تھا ایک بھائی کو اٹھایا پھر ہم نے 145 دنوں کے بعد ان کو recover کروایا آج بھی ہمارا تقاضی یہی ہے کہ نہ آپ ان کو توڑ سکتے ہیں نہ غیر قانونی حراست میں رکھ کے آپ desired results حاصل کر سکتے ہیں desired results جو ہیں وہ آپ اس قوم کے لوگوں میں اپنی محبت پیدا کر کے قانون کی حکمرانی بنا کے اس ملک کے اندر وہ desired results ہوں گے جو پچیس کروڑ عوام کو قابل قبول ہوں گے آج بڑا سختی سے جائج صاحب نے کہا کہ اس ویڈیو کو فرانسک کیا جائے اور shortest period میں اس کی report بھی court میں submit کی جائے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی direct کیا کہ انہیں court میں پیش کیا جائے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ اگر کسی نے آج ایک report دیا آپ دیکھیں ہم نے ایک application دیا اس case کے اندر تھانے میں ہمارے کہنے پر پرچہ درج نہیں کیا جا رہا ایک asi کی مدعیت میں ایک پرچہ درج کر کے لا کے رکھا جاتا ہے court کے سامنے جس کو court نے straight away قبول کرنے سے انکار کر دیا کہ اس طرح کے معاملات میں اس طرح کی فی آرز آپ دے کے لے آتے ہیں یہ قابل قبول نہیں ہے ان کو court میں پیش کرنا ہے کچھ documents جو تھے ہم نے عدالت میں پیش کیے تھے انہوں نے کہا ہے کہ ان کاغذات کو آپ اس کے ساتھ لگائیں اس کے ساتھ میں شہباز گل صاحب کے بھائی کو بھی جو kidnap کیا ہوا ہے اس کی بھی بھرپور مضمت کرتا ہوں اور مقتدر حلقوں سے تقاضہ کرتا ہوں کہ انہیں fill for fill for رہا کیا جائے بلکہ انہیں court میں پیش کیا جائے تاکہ ان کی statement سا سکیں کہ آپ نے انہیں کہاں رکھا ہوا تھا ان کا قصور کیا ہے یہ عام شہریوں کا قصور کیا ہے اب اس طرح کے جبر کے قانون کے ساتھ جیسے جبر کا قانون حتیٰ کہ عزت والا آپ نے رکھا ہے اس کے اندر بھی آپ لوگوں کو fix کرنا چاہتے ہیں عام twisting کرنا چاہتے ہیں اور بھائی کونسی قیامت آگی کیوں کرنا چاہتے ہیں یہ سب کچھ قوانین سارے موجود ہیں حتیٰ کہ عزت والا قانون آئین کے اور اگلے پرملگیٹک قوانین کے بھی خلاف ہے یہ اس کے اوپر بھی ہم petition file کرنے جا رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ملک میں rule of law ہوگا تو اس طرح سے kidnapping ختم ہو جائے گی ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ ملک میں انصاف اور قانون کیا بول بالا ہونا چاہیے constitution جو عملی طور پر مطل کیا گیا ہے اگر آئین کو properly اس ملک میں نافذ کر دیا جائے تو یہ ساری missing person والی چیزیں ختم ہو جائے گی سمجھ لئے جانے بھی